ہیلو فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گلف کنٹری جانے کے لیے کتنا پیسے خرچ ہوتے ہیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اور سیلری بھی آپ کو کتنا ملیں گے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تو فرنس آج کا ویڈیو ہونے والا ہے ذرا لمبا تو یہ ویڈیو چھوڑ کے آپ جائیے گا نہیں کہیں نہیں تو پھر آپ کو جو چیز جانکاری آج اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ملنے والا ہے وہ آپ کو چھوڑ جائے گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو کر دیجئے آپ سسکرائب اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور فرنس چلتے ہیں ٹاپک پہ ٹاپک یہ ہے کہ سعودی جانے میں کتنا پائسہ خرچ ہوتا ہے سعودی جانے میں اگر آپ کا ڈائریکٹ مین برانچ سے سمپرک ہے مین برانچ مطلب آپ کا اگر کسی دوست یار سے سمپرک ہے وہ سعودی میں رہتا ہے تو آپ چالیس ہزار پچاس ہزار کے اندر اندر چلے جاؤ گے اگر آپ کو ویزا فری میں مل رہا ہے یا اگر آپ کسی آفیس سے بیجا لے رہے ہو کسی ایجنٹ کے تھرو سے تو آپ کو ایک لاکھ ڈائر لاکھ تک بھی لگ جائے گا اس کا کوئی لیمٹ نہیں اب اس کا کارن بتاتے ہیں کہ کیوں اتنا پیسہ زیادہ لگتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ وہ ویزا جو نکلتا ہے وہ ویزا آفیس تک جاتے جاتے اور آپ تک پہنچتے پہنچتے اس کے بیچ میں آٹھ دس ایجنٹ ہو جاتا ہے اس کے کارن سے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اب کوئی چیز سمجھ لیجئے اگر کمپنی میں بنتا ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور جیلا میں جاتا ہے اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور وہی چیز اگر گاؤں میں دکان پہ جاتا ہے اس کا ریٹ الگ ہو جاتا ہے وہ چیز وہی رہتا ہے سیم ٹو سیم کہانی وہی ویزا کے اوپر بھی ہے ویزا میں بھی وہی چیز ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ویزا ایک ویقتی کے پاس جاتا ہے وہ ویقتی پھر آفیس میں دیتا ہے دوسرے ویقتی کو اگر دوسرے ویقتی سے آپ کو ویزا مل گیا تو کم ریٹ میں آپ چلے جائیں اگر تیسرے ویقتی سے ملے گا تو زیادہ ریٹ لگ جائے گا چوتھے ویقتی سے لگے گے زیادہ اس سے زیادہ ایسے کر کے ریٹ بڑھتے جاتا ہے حالانکہ مانے تو پیسہ زیادہ نہیں بستا ہے ایجینٹ جو بھی ایجینٹ ایجینٹوں کو بھی پیسہ نہیں بستا ہے کیوں اس کا قرن بتا رہا ہوں آٹھ دس ایجینٹ ہوتے ہیں سیریل بائی سیریل سٹیٹ بائی سٹیٹ جیسے تو ایک ایجینٹ پانچ پانچ ہزار ہی کھائے گا تو وہ ایسے ہی ویزا کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہ جھولا چھاپ ایجینٹ کے چکر میں نہ پرے ڈائریکٹ آپ آفیس میں برانچ میں جائے آفیس برانچ جانے کے بعد آپ کو سستے سے سستے میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائریکٹ برانچ میں چلے گے اس آفیس میں تو آپ 35 سے 40 ہزار میں بھی آپ جا سکتے ہیں تو یہ چیز کلیر ہو گیا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جھولا چھاپ ایجینٹ پہ جائیں گے تو زیادہ لگے گا ہی لگے گا اگر ڈائریکٹ برانچ میں جائیں گے تو اس میں پیسہ لگے گا آپ کا تھوڑا کم مگر ڈائریکٹ برانچ والے میں یہ ہی ہوتا ہے پیسہ کم لگتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے اور وہ ریال بتاتا ہے جھوٹ نہیں بتائے گا آپ کو ڈائریکٹ برانچ اور جو جھولا چھاپ والا سے لیجئے گا تو تو آپ کو گھومہ پھرا کے بات کرے گا کیونکہ اس کو پیسہ زیادہ لینا بھائی پیسہ زیادہ لے گا تبھی تو آپ کو سیلری بھی زیادہ بتائے گا اب سیلری آپ کو پچاس ازار نہیں بتائے گا تو آپ کا ایسے ایک لاغ روپے ڈیر لاغ روپے خرچ کرو گے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں یہ چیز ہوتا ہے ڈائریکٹ اگر وہی چیزہ آپ برانچ سے لے رہے ہیں تو برانچ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کلیر بتاتا ہے کیونکہ وہاں پہ پیسہ آپ کا لگنے والا ہے کم اس لئے وہ آپ کو پورا ڈیٹیل بتاتا ہے کنفرم یہ چیز ہوتا ہے تو اسی لئے کبھی بھی آپ جانے کے لئے سوچ رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا کبھی جانا ہے تو آپ ڈائریکٹ مین آفیس میں جا کے سمپر کریں اور اس کے تھرو جائے یا اگر کوئی آپ کا چاہنے والا دوست یا فرنس ہے اس کے تھرو بھی جائے تو بھی بہتر ہے تو یہ چیز تو کلیر ہوگی اب کلیر کرنا ہے کسی ہی لیڈی آپ کا کتنا ملنے والا تو فرنس اگر آپ کسی بھی گلف کنٹری میں لیبر میں جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں لیبر میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو ہائیس سیری ملنے والا ہے بیس ہزار روپے اور اگر کمپنی میں جاتے ہیں اوبر ٹائم لگتا ہے تو پچیس ہزار اس سے زیادہ نہیں اگر ایجنٹ آپ کو کر رہا ہے پچاس ہزار لاکھ روپے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کو ایک لاکھ روپے جو کٹ رہا ہے ایک لاکھ کٹے گا تو پچاس ہزار سیلری بتائے گا آج کل ہر انسان کلفلیٹر تورن کرنے لگتا ہے اگر وہ ایک لاکھ روپے لے رہا ہے آپ کو بتائے گا پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار روپے مہینہ ہے سیلری تو آپ بولو گے یار ایک لاکھ روپے لگا کے اس سے اچھا تو یہیں پہ ہم کچھ کاروبار کر لیں تو یہ چیز ہوتا ہے فرینڈز ڈائریکٹ آپ مین برانس سے جائیں گے سمپر کریں گے تو وہ آپ کو کلیر بتائے گا کہ اتنا سیلری ملے گا اور اتنا پیسہ لگے گا وہ پیسہ بھی کم لگا زاہر سی بات ہے اگر آپ کو پیسہ کم لگے گا تو آپ بولو گے چلو ٹھیک ہے پیسہ تو کم لگ رہا ہے سیلری تو بیس ازار دے رہا ہے اس لیے سیلری بھی کم ہے پیسہ بھی کم لگ رہا ہے وہ کلیر بتائے کیونکہ اس کو آفیس کنٹینو چلانا اور جو شہلا چھاپ ہے اس کو تو بھائی وہ جھولا اٹھایا چل دیا اس کو کہا ڈونتے رہو گے یہ چیز ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے اور ہم بتاتے ہیں پرانے آدمی کا پرانا آدمی اگر کوئی بھی ہے اس کو سیلری بھی اچھا مل جاتا ہے پرانے آدمی کا کوئی لیمیٹ نہیں ہے اس کو کتنا پچاس جار ساٹھ ہزار لاکھ روپے بھی مل جاتا ہے سیلری اس کو یہ اوپار ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کو جانے میں پچاس ہزار روپے تیس ہزار کیونکہ اس کے تو پاسپورٹ پہ ایک بار تھپا مہر لگ جاتا ہے پاسپورٹ کھولتے ہیں اس کو پتہ جلے یہ تو ریٹین اس کا سیلری اچھا ملے گا سیلری بھی اچھا دیتا ہے اور ریٹین آدمی تو میں ایسا ایسا دیکھا ہوں کہ اس کا لیمیٹیٹ لاغ لاغ روپے مہینہ کمارا ہے تو یہ آج کا ویڈیو ہے ہمارا مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا جن تک جن کو یہ چیز نہیں پسند ہے شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور بھی کوئی چیز کا انفورمیشن آپ کو جانکاری چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ہم ضرور آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے اس یوٹیوب چینل کے مادیم سے آپ تک پہنچائیں گے